پی ٹی آئی کا آزادی مارچ لیہ میں بھی رہنماؤں متحرک کارکنوں اور سوشل اکٹیویسٹ کے خلاف کریک ڈاؤن کا سلسلہ گزشتہ رات بھی جاری رہا زلائی پولیس نے اب تک ایک سو سے زائد افراد کو گرفتار کر کے سات دن کے لیے جیل منتقل کر دیا مزید گرفتاریوں اور چھاپوں کا سلسلہ بھی جاری ہے زلہ بھر کے آٹھ تھانوں میں پولیس نے پاکستان تحریک انصاف کے متحرک رہنماؤں اور کارکنوں کے خلاف کمر کسلی پولیس کا آپریشن مزید دو درجن سے زائد کارکن گرفتار کر کے جیل پھیج دیے گئے ہیں پولیس کے مطابق کارون کی خلاف ورزی کسی صورت برداشت نہیں ہوگی لا اینڈ آرڈر پر بھی بھرپور طریقے سے عمل درامت کروایا جائے گا پنجاب بھر کی طرح لیہ میں دفعہ 144 کا نفاظ ہے دوسری جانے بسلام آباد جانے والی مسافر گاڑیوں کو بھی روک دیا گیا ہے راول پنڈی کے تمام اڈا جات بند کر دیے گئے مسافر گاڑیوں کی چیکنگ کی جا رہی ہے زلہ لیہ کی حدود پر چیکنگ کے باعث گاڑیوں کی لمبی کتاریں لگ چکی ہیں شدید گرمی کے موسم میں عوام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کچھ علاقوں میں پیٹرول کی قلت کا بھی سامنا ہے مزید اپڈیٹ کے لیے وزٹ کیجئے وائس ٹوڈے ڈاٹ ٹی وی تازہ ترین اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل وائس ٹوڈے نیوز کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیئے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے موسیقی